السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین ورہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈرز تو دوستو مارکٹ میں کل سے لے کے آج تک جو فیک پمپ آیا تھا اس نے ایک مرتبہ پھر سے سب کو ہلا کے رکھ دیا کیونکہ کل کی میری ویڈیو جو میں نے آپ سے دوپہر کو شیئر کی تھی وہ صرف ایک ہی ورڈ سے بھری ہوئی تھی کہ یہ ایک فیک پمپ ہے تو دوستو مارکٹ میں تین ہزار پینتی سو کا ہائی لگ کر ایک مرتبہ پھر سے تین ہزار پینتی سو کا لو لگا دیا ہے اب ہم نے یہاں پر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری اگلی حقوقت عملی کیا ہوگی اور نیکس ٹول وار کے لیے ہم اپنے پورٹفولیو کے لیے کیسے بائنگ کریں گے یہاں پر ہم آگے چل کر کے آپ کو دیں گے کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور آپ کو ایک ٹارگٹ دیں گے جو نیکس ٹول وار میں آپ کو ٹریٹ کرنے کے کام آ سکتا ہے اور جس مقصد کے لیے آپ کرپٹو کی فیلڈ میں آئے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو سکے ساتھ ویڈیو کے میڈ میں ہم آپ سے جا کر شیئر کریں گے ایک نیوز جس نے افیکٹ کیا ہے آج بہت زیادہ کرپٹو کی مارکٹ کو اور اینڈ پہ جا کر دیں گے آپ کو ریویو کسی نہ کسی ایسے ٹوکن کے بارے میں جسے آپ بائی کر کے سٹرک ہو جاتے ہیں شروع میں آپ کو پروفٹ ملتی ہے اور بعد میں سارا پیسہ آپ کا لیکوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیا ہوگی ان کوائنز کی حکمت عملی اس پہ بھی ہم بات کریں گے تو دوستو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوراں ملتا رہے تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو ضرور جوائن کر لیجئے گا جلی سے پڑھتے ہیں آج کی تدہ ترین خبروں کے لیے مارکٹ کی طرف اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے کرپٹو مارکٹ انیلسز آپ سے شیئر کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلوبل کرپٹو مارکٹ کیپ بے تیزی سے ایک مرتبہ پھر نوے بلین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو کل رات کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اتنی تیز کیپٹلائزیشن نہ تو دوستو کبھی مارکٹ میں ان ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی آؤٹ لہٰذا ذہن میں رکھیے گا کہ آج تقریباً چود ماہ یا پندر ماہ دن ہے کہ مارکٹ فیک پمپ لگاتی ہے اور فیک لو اور اس حالت میں آپ نے انتہائی اکل مندی سے کام لینا ہے مارکٹ میں کسی بھی کوئن میں اسی لیے کسی حد تک ہمارے سٹیبل کوئن آپ کا لوس نہیں ہونے دیتے کبھی بھی آپ کا پورٹ فولیو ڈان فال کا شکار ہوتا ہے تو ہم اسے ریکور بڑی جلدی کر لیتے ہیں اسی لیے میں آپ کو ایک اور ریکویسٹ یہاں پر کروں گا کہ آپ نے ان کوئن میں بلکل رسک نہیں لینا جن کے اندر پروٹینشل نہیں ہے تو دوستو جلدی سے بڑھتے ہیں مارکٹ کے ریویو کی طرف ڈیکریز آور دا لاسٹ جیک کی بات کریں تو پانچ پرسنٹ کا بڑا ڈیکریز ہو گیا ہے بیٹی سی ڈومینیس میں بھی ایک پرسنٹ کی پوری کمی ہو گئی ہے یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو کہ ہماری میڈ نائٹ ویڈیو سے اب تک بٹکوین کے پرائز میں تین ہزار ڈالر کی کمی ہوئی ہے ایکزیکٹی اسی طرح جس طرح کل پنٹالیس سو ڈالر کا مطلب فورٹی فائیو ہنڈرڈ ڈالر کا اضافہ ہوا تھا تو کل کی نسبت ابھی بھی مارکٹ ون تھاؤزنڈ بیٹر پوزیشن میں ہے کیا ہوگی اس کی نیکسٹ موف کیا ہوگا اس کا نیکسٹ ٹارگٹ وہ ہم کینڈل چارٹ پر جا کر کے بات کریں گے ایتھینیم کی پرائز میں دوستو ون ٹوینٹی ڈالر کی ہماری نائٹ ویڈیو سے اب تک اس میں کمی ہو چکی ہے بی این بی کی پرائز میں بہت ہی ریر کمی یعنی سترہ ڈالر کی کمی ہوئی ہے جو آپ کی ریکور بھی ہو سکتی ہے اچھا دوستو اب صورتحال جو ہے اس میں آپ نے انٹری کا ابھی سوچنا بھی نہیں ہے کہ مارکٹ میں آپ نے انٹری کیسے لینی ہے جب تک میں آپ کو بیٹکوائن کے کینڈل چارٹ کے اوپر ایک دفعہ آپ کی نظر نہیں مروا دیتا اب بڑھتے ہیں ٹیرالونہ کے پرائز میں دوستو مائنر چار ڈالر کی کمی ہوئی ہے کیونکہ ٹیرالونہ رات کو سو ڈالر تک پہنچ چکا تھا لیکن اس وقت ہمیں وہ نائٹی سکس پہ نائٹی فائی پوائنٹی سینٹ پہ دکھائی دے رہا ہے تو لیکن سولانہ کے پرائز میں پانچ ڈالر کی کمی ہوئی ہے ایوکس کی پرائز میں چار ڈالر اور آگے بڑھتے ہیں سرف سیونٹی سینٹ کی کمی یعنی کہ مارکٹ میں اس لیول کی کم ہوئی ہے کہ انہیں کریش کر جانا چاہیے تھا لیکن مارکٹ بھی کریش نہیں کر رہی کیونکہ ان کے اندر اصل میں آئی ہی نہیں تھی ان کوائنز کے اندر وہ جس چیز میں آئی تھی اسی چیز میں آ کر کے نکل گئی دوستو اب دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کیا صورتی الگ تیار کرتی جلدی سے بات کر لیتے ہیں شیبائن کوائنز دوستو جو رات کو فور زیرو ٹوینٹی تھری پہ تھا اور آگے کی جو فگر تھی وہ سیونٹی فور تھی اور اس وقت یہ فور زیرو ٹوینٹی ٹو ڈبل ایڈ پہ آ چکا ہے یعنی کہ اس نے کچھ زیادہ ہی مارکٹ کے کریش ہونے کا دکھ لے لیا ہے تو دوستو اس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کل گیوگورز نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ سر ہم فوریس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو دوستو آپ نے فیلال پینک نہیں ہونا شیبائنوں اس ایسی حرکتیں مائنرلی مارکٹ کے اکورڈنگ کرتا رہتا ہے اب بات کرتے ہیں کوسمو کی کوسمو دو ڈالر کی کمی کے ساتھ لائٹ کوئن چھے ڈالر کی کمی کے ساتھ اور چین لنک بے وجہ ہی لوز کا شکار یعنی کہ ایک ڈالر کی کمی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں موسٹ سٹیبل کوئن بی سی ایچ کی طرف جو تین سو گیارہ سے ٹو ڈبل ایڈ پہ آ چکا ہے تقریباً 23 سے 24 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے تو دوستو یقیناً اس سے آپ تمام دوستو نے پیچھلے دنوں ارننگ بھی کی ہے ڈیسنٹر لینڈ مانا میں دس سینڈ اور یقین ہے مجھے کہ اس وقت سینڈ بوکس میں بھی اتنی ہی کمی ہوگی یعنی کہ بی سینڈ کی کمی ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو جو کل چرچہ میں رہا کل رات کو بھی چرچہ میں رہا اور اب اس کی بات کر لیتے ہیں ایکس ایم آر کی یعنی کہ مونیرو کی جس نے دو سو چار ڈالر کا ہائی لگایا اور ابھی بھی یہ ون سکسٹی نائن کی ایک ون ففٹی نائن کی اکورڈنگ یہ بڑی اچھی پوزشن میں ہمیں ابھی بھی سولہ ڈالر پلس میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہاں پر اب آپ کے ذہن میں آر ہوگا کہ ہم انٹری لینی چاہیے تو دوستو ابھی بالکل بھی آپ کو انٹری نہیں لینی چاہیے میری ویڈیو کے تین گھنٹے بعد شام پانچ شہ بجے کے قریب مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے اپنی سٹیبلٹی اور اپنی سٹرنٹھ شو کرے گی تو اس سٹرنٹھ کو ہم آئیڈیا لیں گے آج کے کینڈل چارٹ سے اور ہمیں پتا چلے گا کہ مارکٹ کیا سورتیل اختیار کرے گی تو دوستو یہاں پر ایک باری ایک چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایکسی انفینٹی جو کل بڑا ہی نہیں اور آج کام ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ کل ساڑھے مطبع چار ہزار فورٹی فائیو ہنڈرڈ ڈالر مارکٹ اوپر گئی ایکسی انفینٹی نہیں ہلا لیکن آج چار ہزار میں سے ساڑھے تین ہزار ڈالر مارکٹ نیچے ہے ایکسی انفینٹی نے بھی دکھ لے لیا اسی بات کا اور وہ بھی اسی غم سے تین ڈالر اس وقت مارکٹ میں ڈاؤن ہو چکا ہے کیا ہوگی مارکٹ کی صورتحال دوستو اور ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور وہ نیوز بھی آپ سے شیئر کریں گے جو اسے فیک پمپ اینڈ ڈمپ کے اندر لے کے جائی ہی جا رہی ہے بڑھتے ہیں کیڑل جار کی طرف سو ویورز ناوی آرندہ چارٹ اور بی ٹی سی یہاں پر ہم بٹکوائن کی بات کر لیتے ہیں تو وہ 39,260 پر آ چکا ہے اور جو رات کا یعنی کہ ہائی تھا وہ تھا 42,465 اور ابھی بھی وہی ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو یعنی کہ مارکٹ نے اس کے بعد یہ حمد ہی نہیں کی کہ وہ 42,465 سے اوپر جا سکے لو کی بات کریں لو تھا مارکٹ کا کل رات کا 38,440 لیکن اب لو رہا ہے 38,965 دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا 41,400 اور رات کو مارکٹ نے جب 41,000 کا لو لگایا تو اس کے بعد مارکٹ 900 ڈالر اوپر آئے یعنی کہ 500 ڈالر آپ کو بٹکوائن نے مارکٹ سے نکلنے کی ورث دی اور آپ نے جس بھی کوائن میں جاگ کر ٹریڈ لی آپ نقصان میں نہیں ہوں گے 100% اور اب آگے چل کر اس کی بات کرتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے ہمیں کیا رنگ دکھا سکتی ہے نیکس ٹویل وار میں تو دوستو پہلے تو کینڈل کا یہاں پر ذکر کر لیتے ہیں کہ کینڈل جس طرح کل بولش بن رہی تھی مدر بولش کینڈل جس نے بتایا کہ اسے کہتے ہیں مارکٹ کے اندر پمپ آنا ایکزیکٹلی وہی کینڈل بن چکی ہے لیکن اس سے تھوڑی کیونکہ ہزار ڈالر کا فرق ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے برابری لینے کی بجائے ایک شیڈو بنا دیا ہے اچھا دوستو اب یہ شیڈو کیا کہہ رہا ہے شیڈو یہ کہہ رہا ہے کہ مارکٹ اس جگہ پر آئی اپنا مو دکھا کر بیک چلی گئی مطلب مارکٹ تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ کے لو تک گئی ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے لیکن اس کے بعد اس نے ریکور کرنا شروع کر دیا ابھی بھی ہمیں سکس پوائنٹ سکس نائن پرسنٹ کا بیٹکوائن میں لو دیکھنے کو مل رہا ہے تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ فور اور کی کینڈل ہمیں اس کی کیا صورتیال دکھا رہی ہے تو دوستو فور اور کی کینڈل میں مسلسل ہمیں ڈاؤن ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر تھری کرو بنے تھے ٹھیک ہے یہ تھری کرو اچانک سے مدر بریش ہو گئی مدر بریش ہو گئی اور بریش ہوتے 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 یہاں پر اب ایک ہیمر ہیڈ بن رہی ہے اور یہ ہیمر ہیڈ کہہ رہی ہے جی کہ مارکٹ یہاں ہم سے تھوڑا سا ریکوور کرے گی اب وہ ریکوور کتنا کر سکتی ہے اس کا آئیڈیا ہمیں یا اس وقت وان آر کی کینڈل سے بڑا ہی سلائٹلی مل سکتا ہے دوستو لیکن اسے سمجھنا ایک ایک مکمل آرٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وان آر کی کینڈل سے کسی بھی صورت آپ اتنی جلدی بریقی نہیں پکڑ سکتے مارکٹ یہ تردد کی تو دوستو وان آر کی کینڈل ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ مارکٹ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں سے مزید کریش کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ وان آر کی کینڈل میں ہمیں ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ کہے جی کہ میں ٹرینڈ ریورسل کروں گی وہ کہہ رہی ہے کہ بیرش انگیلفنگ کینڈل کا یہاں پہ آگاز ہو رہا ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ دوستو وہاں پر ہمیں اتنا زیادہ کلیر بیو نہیں مل پاتا تو جلی سے بڑھتے ہیں ہم اپنی روٹین کینڈل کی طرف اور ہمیں پتا چلے گا کہ دوستو اب صورتحال ہم نے کیسے لینی ہے تو دوستو یہاں پر آج کا دن بہت ہی زیادہ خطرناک ہے ٹریڈ کو لے کر کے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو کیونکہ کل جس طرح مارکٹ نے ساروں کو حیران کر دیا تھا آج بھی مارکٹ نے ساروں کو حیران کر دیا ہے تو ابھی آپ کو اپنی سیفیسٹ ٹارگٹ لینا ہوگا سیفیسٹ ٹارگٹ یہ کہ آپ اگر انٹر ہوں تو آپ کو نقصان نہ ہو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ مارکٹ پھر ہمیں ایک فیک پمپ دکھائے گی لازم فیک پمپ دکھائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن لے آپ کو ٹریڈ لینی ہی نہیں چاہیے اور اگر آج کا دن آپ کا ضائع بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی طورت نہیں ہے کیونکہ مارکٹ آپ کے پیسے کو اس وقت چارڈ نہیں آئی ہے کیونکہ آج جمعہ رات کا دن ہے اور کل کے بعد جتنا ڈیپوزٹ ہونا ہوگا مارکٹ سے یا ویڈراؤ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا اور ہفتہ اتوار مارکٹ تھوڑی سلو ہوگی اور آپ کسی نقصان میں مفتلا ہو جائیں یہ میں چاہتا نہیں ہوں اسی لئے آج کا دن اور کل کی صبح اور کل کی رات بڑی اہم ہے مارکٹ کو لے کر کے تو دوستہ ٹارگٹ اس میں ون تھاؤزن ڈالر کیا مزید کریش اگر ہوتا ہے تو آپ انٹری لے سکتے ہیں ادھر وائز میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس میں انٹری لینی چاہیے آج ہم نے ٹوٹلی سیف فیسٹ سائز آپ اپنی دیکھنی ہیں نہیں کمائیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گوا دیا تو کمانا بہت مشکل ہے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف دوسرے سے پہلے کہ ہم ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی ڈسکشن سٹارٹ کریں میں آپ کو بتا دوں کہ بٹکوائن کا جو سٹرونگسٹ زون ہوگا اب وہ 40,500 ہوگا 40,500 میں بٹکوائن کا انٹر ہو جانا بہت ضروری ہے پھر آپ اس میں پوزیٹیو ویو لے کر ایک اچھی انٹری لے سکتے ہیں لیکن اگر یہ 39,000 پر یعنی کہ ایک دن بعد ہی اپنی پرانی زون میں آ چکا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 37,500 سے 39,500 کے درمیان ہی ٹریڈ کرنے والا ہے لہٰذا اس کا سٹرونگس زون میں انٹر ہونا بہت ضروری ہے اب بڑھتے ہیں جلی سے ایتھریم کے کینل جار کی طرف تو دوستے ایتھریم کا جو لو ہائی تھا وہ اس وقت exactly same ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کسی قسم کی اس میں ہمیں تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن اگر اس میں ہم انٹری کر دیتے ہیں دوستو اس وقت ایک نئے کوئن کی جو اس کے ساتھ جس نے بہت زیادہ ٹریڈ کی ہے مارکٹ میں تو وہ ہے بی سی ایچ اور ای ٹی سی جس نے بہت ہی اچھا ہائی لگا کر لو بھی لگایا ہے تو دوستو اگر ہم رات کے لو کی بات کریں ایتھریم کی تو ہمارا جو نائٹ کا میڈ نائٹ کو جو لو ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا مارکٹ کا ایتھریم کی وہ تھا 2532 اس وقت ہمیں اس کا لو دکھائی دے رہا ہے 2580 ہمارا ٹارگٹ تھا آپ کو امیجیٹلی مارکٹ میں ٹریڈ کرنے کا وہ تھا 2680 اور سیفیس ٹارگٹ تھا 2650 یقیناً بہت سے دوستوں نے سیفیس ٹارگٹ میں 40 سے 50 ڈالر رات کو ان کیے ہیں 110% انہوں نے 50 ڈالر 60 ڈالر کی ٹریڈ کی ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے لیکن انتہائی رسکی بھی ہے اس میں کئی دوست سٹرک بھی ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں ایتھریم کے لو کی تو اس میں تقریباً 6% کا ہمیں لو دکھائی دے رہا ہے اور exactly اس کا جو کینڈل چارٹ ہے یہ یہاں پر ہمیں ٹویزر ٹاپ کی کینڈل کی شکل دکھا رہی ہے لیکن یہ ٹویزر ٹاپ نہیں ہے یہ دونوں طرف سے کل کی جو بولیش تھی آج کی بیریش بن چکی ہے دونوں مدر کینڈل ساتھ آکے کھڑی ہو گئی ہیں یہ بی بی مدر کینڈل ہیں دوستو وہ کہہ رہا ہے کہ کل جتنا پلس ہوا تھا آج اتنا ہی مائنس ہونے کو جا رہا ہے تو دوستو اگلے چار گھنٹوں میں ہمیں کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ فور اور کی کینڈل میں اس وقت مارکٹ ہمیں کیا کچھ نیا دکھا سکتی ہے تو دوستو فور اور کی کینڈل میں ایک ٹرینڈ بنا ہے لیکن تری جو کرو ہیں وہ نہیں بنے یعنی کہ ڈاؤن ٹرینڈ میں جو تری کرو کینڈل کے ایک ساتھ بلکل بنے ہوتے ہیں وہ ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دیئے اس کا مطلب مارکٹ بلکل کریک ہوتے ہوتے دو کینڈل کے کیونکہ تین کا پیر ہوتا ہے تو وہ کرو کینڈل کلاتی ہے لیکن دو کے اوپر رک گئی ہے تو وہ کرو نہیں بن سکی تو یہاں پر ہمیں اب ایک بولش جو ہے وہ سوئنگ کینڈل دکھائی دے رہی ہے اور یہ سوئنگ کینڈل جو ہے وہ بولش کا ہمیں اشارہ دے رہی ہے لیکن دوستو مجھے نہیں لگتا ایسے کہ مارکٹ میں بھی ایسے کہیں بولش آتا دکھائی دے سکتا ہے لیکن آج کے دن میں پانچ یا چھ بجے پاکستان کے بڑے اہم ہوں گے تو اس کے اکورٹنگ ہم یہاں پر ٹریڈ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ رات کا ٹارگٹ ہمارا بڑا نپا طولہ تھا لیکن اب ہمیں تھوڑا سا اکل سے کام مزید لینا ہوگا سرمایے کو سیو کرتے ہوئے تو دوستو بٹکوائن کے ساتھ جو آپ نے کوائن میں ٹریڈ لینی ہے وہ تمہیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں اس وقت اس کے پیچ پر بتانا بھول گیا ہے کہ آپ سولانا ایویکس لونہ اور کوسمو کو اس کے ساتھ اٹیج کر کے ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ایتھیریم کے ساتھ جس کوائن میں آپ نے انٹری لینی ہے وہ ہے بی سی ایچ بی این بی اور زی کیش زی کیش کو آپ نے اگر بل فرض وان ٹوینٹی ڈالر پہ یا ایک سو اٹھارہ ڈالر پہ دیکھا اگر آپ کو دکھائی دے تو آپ نے بائی کر لینا ہے لیکن جب تک دکھائی نہ دے نہ لیجے گا کوئی فرق نہیں پڑ جاتا ایک دن سے اب بات کر لیتے ہیں دوستو کہ یہ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو صرف کوئن کے نام ہی بتایا تو دوبارہ سکرین کی طرف دیکھ رہا ہوں تو یہاں پر ہمیں بیرش سونگ کینڈل بنتی دکھائی دے رہا تو لہذا کیا ہوا کہ مارکٹ کچھ بھی کر سکتی ہے تو دوستو اب آپ کو آج ٹریڈ نہ بھی لینی پڑے تو اچھی بات ہے لیکن سیف سائٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو 2480 2490 میں ایتھیریم میں ٹریل لینی چاہیے وہ بھی شورٹر ٹائم کی اور اسی درمیان ہی آپ کو 40 سے 50 ڈالر کی ایک ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کیپٹلائزیشن کے ان آؤٹ ہونے کا سلسل بہت تیز ہو چکا ہے تو دوستو آپ کو میں ساتھ سال بتاتا چلوں کہ مارکٹ میں اس وقت آن لائن ارننگ اپلیکیشن کو لے کر کے اتنا غلبہ ہے کہ میرے پاس اس وقت میں آپ کو شاید کسی دن میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کر یہ دکھا دوں گا کہ بلینز اوف میل میرے پاس آ چکی ہیں یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسے پرموٹر کا جو آن لائن اپلیکیشن آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں اور آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں تو دوستو ایسی اپلیکیشن پہ میں بہت جلدی پھر ایک مرتبہ ریویو دوں گا اور بلکہ ان اپلیکیشن سے آپ نے دور رہنا ہے اپنی جیب میں سے ایک پانچ ڈالر بھی نہیں لگانا لیکن جو ریویو میں آپ سے شیئر کروں گا اسے دیکھئے گا اور آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ آن لائن ارننگ جب آپ لکھتے ہیں تو جتنے بھی یوٹیوبر وہاں پہ کھلتے ہیں جتنے بھی وہ سارے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں پرموٹ کر کے انڈ اپس کو دو گالیاں نکال کے نکل جاتے ہیں تو دوستو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایسی ساری اپلیکیشن فیک ہیں اگر کرپٹو میں کی بات کریں تو اس میں بھی اٹھارہ ہزار میں سے ساڑھے سترہ ساڑھے سترہ ہزار یا سترہ ہزار تک جو کوئن ہیں وہ ان کا کوئی اتا پتا نہیں ہے لہٰذا مارکٹ میں ون تھاؤزنڈ کوئن ہی ہیں جو آپ کو پروفٹ دیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ بھی سلو ہو جاتے ہیں جن کے اوپر ہم ور کر کے آپ کے پاس ایسے کوئنز لے کر کے آتے ہیں تو دوستو یہ ہے آج کا ہمارا کوئن ریویو اسے میں نے کوئن ریویو کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے کہ کسی بھی آن لائن اپلیکیشن میں پیسہ نہ لگائیں چاہے وہ تین مہینے کے لیے ہو ایک مہینے کے لیے ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر پیسہ لگائیں اور وہ کریش کر جائے اسی دن ہی جس دن آپ پیسہ لگائیں اب بڑھتے ہیں جلی سے آج کی نیوز کی طرف دوستو ہماری نائٹ کی ویڈیو کے تقریباً دو گھنٹے بعد ہمیں یہ خبر محصول ہوئی کہ رشیہ کے اوپر کمپلیٹ سینکشن لگ چکی ہیں میں پچھلے بارہ تیرہ دنوں سے جن سینکشن کی باتیں کر رہا تھا ان کے لگ جانے کا ٹائم آ چکا ہے بلکہ امپلیمنٹ ہو چکی ہیں سینکشن اون رشیہ اینڈ بیلاروس ویل انکلوڈ کرپٹو یورپین کمیشن یعنی کے یورپین کمیشن کی جانب سے یہ خبر جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے کہ اب ان کے لیے حد مقرر کر دی گئی ہیں بلکہ حد کیا ٹوٹل پبندی یادہ یورپین کمیشن has clarified that crypto assets will fall under additional sanctions targeted against رسیہ and بلاروس in response to the military conflict in Ukraine in a Wednesday statement the European commission said members state and agreed to the regulation with the goal of ensuring even more effectively the Russian sanctions cannot be circumvented including through Belarus تو دوستو اس خبر کو یہیں پہ رکھ کر کے اب نکلتے ہیں نیچے کی جانب تو یہ ایک ٹی ٹویڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ we are further tightening to the net of sanctions responding to Russia military against aggressions against Ukraine تو دوستو یہ اب مارکٹ میں جو آپ کو نیا downfall دکھائی دے رہا ہے یہ اسی سے ہو رہا ہے کہ بڑی دنیا نے وہاں پہ پیسے invest کر رکھے تھے اپنی mining کے مشین یں لگا رکھی تھیں اب وہاں سے transaction نہیں ہو پائے گی وہاں پر mining کر جو coin تیار کیے جاتے تھے خاص کر کے bitcoin کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد وہاں پر تیار ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کئی ایسے coin ہے جس منیرو بھی ہے وہ بھی وہ تیار ہوتا ہے اور جب ان کی میکنگ مکمل ہو جاتی ہے تو ان کو وہاں سے different country میں sale کیا جاتا ہے تو کچھ دنوں تک آپ کو مارکٹ میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کس صورت میں جب ایک بڑی ریاست کو مکمل طور پر بین کر دیا جائے گا تو مارکٹ میں کسی اور طرح پمپ بھی آئے جتنے بھی ڈالر مجود ہیں جتنے بھی ریال ہیں جتنے بھی دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی کرنسیاں ہیں ان کے انہوں نے جو ایسٹس ہیں جو ان کے ملک میں تھے انہوں نے روک بھی لیے ہیں اور کئیوں کے اکاؤنڈ بھی بند کر دی ہیں تو یہ بگڑتا چلا دکھائی دیتا جا رہا ہے یہ تب تک جب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ان سارے مسئلوں میں سلا صفائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ خبر سننے کو آئی ہے دوستو کہ جائنہ جو ہے وہ سالسی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہو چکا ہے تو دنیا میں یہ مسئلے مسائل ابھی بھی ترٹی تھاؤزن پہ نہیں جا رہی یہ ہمیں ٹریڈ دیتی ہے ترٹی سیون سے لے کر پنت آلیس زار کے درمیان اور یہ بہت اچھا سائن ہے تو دوستو خوف ان خبروں سے آپ بھی اٹیچ رہیں جیسے مجھے کوئی نیا ایسی نیوز ملے گی میں آپ سے انشاءاللہ ٹیلیگرام کے گروپ میں شیئر کروں گا آج جب صبح مارکٹ کریش کر رہی تھی تو میں نے ٹیلیگرام میں اسی وقت الٹ دے دیا تھا کہ اگر آپ مارکٹ سے نکل نکل سکتے ہیں اور میرے ہر الٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے دوستو تو ہمیں جوائن کریں کا ثبوت دینا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ